ہم آج سے جگہ لے کر چلیں گے جہاں کی کچھ چیزیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں آسچاری چکیت ہو جائیں گی جی ہاں یہاں کی ساب ستری ویرس تھا اور یہاں کی سانتی جو بھی یہاں کی چیزیں آپ دیکھ کر بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں چکیت ہو جائیں گی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آج یہاں رانچی پسوچی کتھ سالے کی نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول میں اجول سینہ آپ سب کا بنداز بول میں سواگت کرتا ہوں اس وقت میں رانچی پسوچی کتھ سالے میں ہوں یہاں پہ دن رات سولہ ڈاکٹوری کی ٹیم دن رات محنت کر کے کئی جانوروں کو یہاں پہ ٹھیک کیا کرتی ہیں اور یہاں کی ساف ستری ویرس تھا اور یہاں پہ کافی سانتی ہونے کے باوجود یہاں جانوروں کا اسپتال جو ہے بہت ہی بے حد ہی سانتی پروک سے رہتا ہے یہاں اور یہاں کی ویوستہ دیکھ کر آپ یقین مانیے آپ نے ایسی ویوستہ کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آؤڈور پیٹنٹ اینڈ جنرل وارڈ ہے یہاں پہ دیکھیں کافی سارے پیشنٹ یہاں پہ بھرتی آئیے ان سے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کس طرح کے پیشنٹ ایسے زیادہ آتے ہیں یہاں پہ نورملی یہاں پہ ڈاکز ان کیٹس ہے ڈاک کا پوپیلیشن زیادہ ہے یہاں پہ اور کیٹ کا کم ہے اور لارچ آنے منز پہ جیسے کیٹل ہوا اور شیپ گوٹ ان کا بھی ہے لیکن گائیوں کا کم ہے تھوڑا ہوگی کیٹل میں اور باقی سب اور آن آوریج کریب 40 to 50 کیسے زیادہ ہوں گے پڑھ یہ کب سے ہاں پہ بھرتی ہیں آج سکس ٹیز ہے کیا ہوا ہے لوج موسان بامیٹی نام کیا ہے ان کا جمی کیسے یہاں ٹریٹمنٹ ٹھیک سے یہاں پہ ہو رہا ہے جی ہے بیٹر پورا ٹھیک ہو گئی ہے آج لازٹ ہی ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایسے پیشنٹ یہاں پہ بھرتی ہیں اور دیکھیں یہاں پہ ان کو کیا ہوا ہے کیا یہ ابھی آئے ہیں اس ٹاک کو سیزرز ہو رہا تھا تو اس کا بھی ہم لوگ ٹیمپریچر لے رہے ہیں اور ہسٹری جیتا ہے وہ سب لے رہے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ چلے گا وہاں پر سے میں ہم لکھیں گے اس کا میڈیسنس باقی سارے جتنے بھی ڈاکس آتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہاں پر جو بھی سلائن جاڑتا ہے یا جو بھی میڈیسنس ہو یا پھر کوئی اکسیڈنٹل کیس آیا تو وہ بھی امرجنسی کیس یہاں پر ہانڈل ہوتا ہے پھر ریفر ہوتا ہے ڈیفرن ڈیفرن ڈیپرن ڈیپارٹمنٹ میں جیسے سرجری ڈیپارٹمنٹ ہے گانیکلوجی ڈیپارٹمنٹ بھی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پیسنٹ یہاں پر کافی ساپ ستری یہاں پر بیوستہ ہے اور یہاں پر کافی سانتی بھی ہے جانوروں کا اسپطال ہونے کے باوجود بھی کیا ہوئے ایک دو تین دن سے کھانا نہیں کھا رہا کب سے یہاں پر بھرتی ہیں کل سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایسے بیمار ہیں جو کہ یہاں پر کافی دن سے بھی بھرتی ہیں یہاں پر اور اچھے سے یہاں پر علاج بھی کیا جا رہا ہے یہ ان کو کیا ہوا ہے ان کو اُلٹی ہو رہا ہے کیا نام ہے سینو کب سے یہاں پر بھرتی ہیں آج صبح لائے ہیں یہاں پر علاج ٹھیک سے ان کا ہو رہا ہے جی ان کا ٹھیک سے علاج ہو رہا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر ایک اور نیا پیسنٹ یہاں پر آیا ہے یہ بکری جو ہے اس کو پوچھتے ان سے اس کو کیا ہوا ہے اس کو کیا ہوا ہے اس کو بکھار ہوا ہے کب سے بکھار ہو گیا چار پانچ دن پہلے بھی جب کچھ ہوتا ہے آپ یہی پہ لیکیاتے ہیں یہاں پہ یہ جو سارے آپ وارڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی مطلب ادھیکتر یہاں پہ ڈاغ بھرتی ہوتے ہیں تو وہ یہاں انہی سب کے رہنے کے ان کے پریجن ان کے جو ساتھ میں رہتے ہیں ان کے لئے بیوستہ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سبوں کے لئے بیٹ کی بیوستہ کی گئی اور کافی یہاں پہ ساپ ستھ رہا ہے اور کافی سانتی بھی ہے یہاں پہ جانوروں کا اسپطال ہونے کے باوجود یہ کافی سانت ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے وارڈ ہیں اور کافی بڑے بڑے وارڈ اور بڑھیاں سے ہاں پہ بنایا گئے ہیں یہاں ان کے رہنے کھانے سب ہی ہر ایک چیز کی ویستہ بلکل اچھے سے یہاں پہ کی گئی ہے یہاں پہ چاروں سائیڈ جتنے بھی سب ایک ایک سپریٹ وارڈ کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ان کے رہنے کی ویوستہ یہاں پہ کی گئی ہے گائیوں اور بھینسوں کے لیے یہاں پہ جو آپ نے دیکھا وہ جو کھولا ہوا جو جہاں پہ تھا چھوٹے چھوٹے سٹریچرز ہے جہاں پہ سلائن چڑھا ہے وہ ڈاکس کے لیے ہیں یہ گائیوں کے لیے ہیں گائیوں کو اس کے اندر میں سیکیور کرتے ہیں گائیوں یہاں پہ آتی ہے پھر اس کو سیکیور کرتے ہیں اور پھر جو علاج وغر ہے کبھی کبھی سٹرنگ آپریشنز بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے آپریشنز وہ بھی یہاں پہ ہو جاتا ہے یہ سپیشل گائی اور بھینس کے لیے یہ ان کا اپیڈی ہے اس کا فلور بھی ہے وہ رف ہے اور وہ ہے وہ ٹائلز والا ہے یہ جو اس کے پیچھے جو ہے یہ دیوار کے پیچھے گائی اگر کبھی کسی گائی بہت بیمار ہے تو وہ اس کا ایک تھوڑا سے کیا بولے ایڈمیشن وارڈ ہے مطلب جیادہ جب بیمار پڑتی گائی تب کے لیے یہاں پہ جیسے کسی کو باندھ کے جانا ہے جانور کو ادھر تو وہ ادھر ہے اس کا جیسے یہاں جیسے یہاں پہ گائی ہے پھر اس کے کھانی پینے کا جیسے کتوں کو مطلب وہاں پہ ایڈمیٹ کر کے رکھ سکتے تو گائی یہاں پہ ادھر بس یہی ہے کہ جب گائی ایڈمیٹ ہوتی تو ساتھ میں اس کا ایک اونر بھی ہوتا ہے وہی مست ہے وہیی کنڈیشن ہے جس بیسے پہ آپ لوگ ایڈمیٹ کرتے ہیں یہ کون سا روم باتا ہے پیریشن روم سرجری میں جانے سے پہلے جیسے کتے کو نہلانا ہے بال وال کاٹنے ہے ساف کرنا ہے ایریا جو آپریشن ہونا جہاں پہ یہ وہ روم ہے اور کلاس روم بھی ہے بچے بیٹھ کے ہاں پہ پڑتے بھی ہیں پریکٹیکل نالج بھی ان کو یہی سے پریکٹیکل بھی یہی پہ ہو جاتا ہے ہر ایک جانور مل سب کا یہی پہ اور باقی یہاں پہ جو پڑھنے لیگنے ان کو یہاں پہ پریکٹیکل بتایا بھی جاتا ہے پریکٹیکل کلاس بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سٹینڈیز ہیں ان کے تھوڑھ ان کو بتایا بھی جاتا ہے سب سے پہلے سرجید دیکھنے کے لیے وہ یہی پہ ہوتا ہے ہمارے انٹرنت ہیں اور ایک پی جی سٹوڈنٹ ہیں آپ سب لوگ یہاں پہ مطلب پریکٹیکل ہوتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ کرتے بھی ہیں کرتے بھی assist کرتے ہیں کب سے آپ ابھی فیلحال ایک مینہ ہو گیا آپ سب یہاں پر کر رہے ہیں یہاں پر ڈیوٹی ہم لوگ لگا ہے ابھی سرجری سب کا الگ الگ لگتا ہے تو ابھی ابھی ہم لوگ کا ایک منت ہوا یہاں پر ڈیوٹی ہے کون کون سے جانور کا بھی تک آپ کی ابھی تک گوٹ آگیا ہے جوگ آگیا ہے کیچل آگیا ہے مطلب لگ بک سارے ایسے پتہ مطلب کیسے چلتا ہے کی چھوٹے سے جو مطلب چھوٹے جو بڈ ہوتے ہیں ان میں کی کیا دکت کیسے آ رہا ہے پتہ کیا وہ اب جو پالتو ہے وہ کبھی چوٹ لگ گئی پنک کھانو چلیا زیادہ کھانا نہیں کھا رہے بکھا رہے اس طرح کی چیزیں سٹوڈنٹس کا ہی بنایا ہوا ہے میکسیم سٹوڈنٹس نہیں بنائے اپنے سائنمنٹ پہ بنداز بول نیوز آج کی خبر آج ہی پڑی